بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز فلیکس کی دنیا میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں ایک ایسے حاکم کے بارے میں جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی جی ہاں بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو دوسرے خلیفہ اسلام تھے آپ کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا آپ کے والد ماجد خطاب بن نوفل تھے آپ اپنے وقت کے اور بنو عدی کے طاقتور انسان تھے آپ کی ولادت پانچ سو چراسی میں سعودی عرب میں ہوئی اور آپ کی وفات تین نومبر چھ سو چوالیس میں ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا مستحق ہوتا تو وہ عمر تھا یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا یوم شہادت ہے آپ ایک ندر خلیفہ تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب آپ نے کہا تھا آج ازان چھپ کر نہیں بلکہ کعبہ کی چھت پر دی جائے گی تاکہ کفار کو پتا چلے کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے آسمان نے زمین پر ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی لیکن کمیز میں اتنے پیون تھے کہ پتا نہیں چلتا تھا کمیز کا اصل کپڑا کون سا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے دور حکومت میں ایک کامیاب اور منصفانہ حکومت کے لیے کچھ حصول وضع کیے جو کہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں نمبر ایک جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مارے جاتے ہیں نمبر دو خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں نمبر تین جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے نمبر چار اللہ کی سوا کسی اور سے امید مت رکھنا نمبر پانچ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑے کو بھیک مانگتے دیکھا تو یہ کہا کہ اس کا وظیفہ لگا دو واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں نکال دیں اس طرح وہ دنیا کا پہلا اولڈ ایج بینیفٹ لگا جس پر آج غیر مسلم عمل کر رہے ہیں مگر افسوس مسلمان نہیں